موسیقی کیوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آکے جواب دیتے ہیں؟ جب تک میرے میں اللہ نے زندگی دیری ہے کبھی میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں ان سے ڈیل کر دوں پرسی بچانے نہیں تبدیلی کے لیے آیا ہوں ڈاکووں سے ڈیل ملک سے غداری ہوگی مقابلہ کر کے دکھاؤں گا وزیراعظم کا کہنا ہے نواز شریف کی رپورٹ میں پندرہ بیماریاں بتائی گئیں تھیں شاید انہیں لندن کی ہوا لگی یا جہاز دے کر ٹھیک ہو گئے وہ جس جہاز میں لندن گئے کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا وزیراعظم نے یہ ہدایات جاری کی کہ ہم عدریہ کو خودمختار اور ازاد ادارے کے طور پر سٹینٹن کرنا چاہتے ہیں اور چیف جسٹیس آف سپریم کورٹ جو ہیں وہ عدلیہ کے ماتھے کا جھومر ہے تصویریں بولتی ہیں میاں صاحب کی صحت کو کیا خطرات لاحق ہے پھر دوست عاشق آوان کا سوال کہا وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ عدلیہ کے خودمختاری کو مضبوط کرنا ہے چیف جسٹس عدلیہ کے ماتھے کا جھومر ہے ملک کی تشخص کو نقصان پہنچانے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے نون لیک کے قائد نواز شریف کی پارک لین رہائشگاہ میں آج تھیرپی کی جائے گی گائز اسپتال کے ٹیسٹ کے نتائج ایک ہفتے تک موصول ہوں گے لاہور کے اعتصاب ادارتیں چودری شوگر ملز کیس پہ نواز شریف اور ماریم نواز کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کر لی سابق وزیراعظم کے بھتیجے یوسف عباس کیا جوریشل رمانڈ میں چھے دسمبر تک توسیر کہاں ہے وہ بلین کدھر ہے وہ چوری کیونکہ چور اصل میں اس وقت واردات ڈال کے جن لوگوں نے عوام کی خدمت کی ان کو بند کر کے ان کو باند کر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ملک کے اندر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی سبکار کو انتقامی سیاست مہنگی پڑے گی لیگ رہنماؤں کے خلاف ایک الزام بھی ثابت نہیں ہوا پھر بھی عمران خان نے آدھی لیگی قیادت کو جیل میں ڈال دیا ہے جو یو آئے گا اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ اجلاس ڈسٹرک کے بجائے ڈیویجن کی سطح پر احتجانس کی تجویز مہنگائی اور بیروزگاری سمیت دیگر معاملات پر 26 تومبر کالیکشن کمیشن کے باہر احتجاز کا فیصلہ کراچی میں قانون کے رکھوالے نے ہی قانون کی دھجیاں اڑا دی تھانہ گزوی کے اہلکار کی فیریئر ہال کے قریف فائرنگ سے شہری جان بہف دوسرا زخمی پولیس کے مطابق گاڑی کے رکھنے پر اہلکار اس نے فائرنگ ہوئی واقع کا مقدمہ درج ملوث سب انسپیکٹر ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل گرفتار گورنر سن امران اسوائل نے آئی جی سن کلیم امام سے فائرنگ کی اواقع کی رپورٹ طلب کر لی کہا پولیس میں مزید ریفارمز لانا وقت کی اشد ضرورت ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے کراچی میں ٹارگٹ کلر یوسف ٹھیلے والا کو گرفتار کرنے والا امران گجر شوٹ ٹرم کی ناپنگ کا بھی ماسٹر مائن نکلا امران گجر نے مبینہ طور پر شہری کو بائیس روز غیر قانونی حراست میں رکھا تشدد کا نشانہ بنایا دو لاکھ حتی بھی وصول کیا لاہور گلبرگ میں جرائم پی شفرہ نے مائیوں میں بیٹھی لڑکی کو اغوا کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا لڑکی کی تین دن بعد شادی تھی مقتولہ کے والد کا کہہ رہے ہیں کہ قاتل ان کی بیٹی کا زیور بھی لوٹ کر لے گئے واقعے کا مقدمہ درج رائیون لاہور میں گھرے لو رنجش پر جنونی خاتون نے دو بچوں کو پانی کی ٹنکی میں پھینک کر موت کی نیند سلا دیا سنگ دل ماہ کی خودکشی کی بھی کوشش اس طرح بہت تھانہ ائرپورٹ میں کی حدود میں سات سالہ بچی زیادتی کی عباد قتل درندہ کری ہوئی رشتہ دار نکلا سی پیو رابل پنڈی محمد فیصل رانہ کے مطابق ملزم نے سنگین بارداد کا اطراف کر لیا انٹرنیشنل ڈاک ویپ سرغنہ سوہیل آیاز کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہونے والے بچے کو دوبارہ اغوا کر دیا گیا مقدمہ تھانہ کھنہ اسلام آباد میں درج اس طرح بہت میں میجر لاریپ قتل کا مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطابق میجر لاریپ کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا پوسٹ ماطلب بھی مکمل مزید تحقیقات جاری کراچی ریڈ زون نے جالی نمبر پلیٹ کی گاڑی کے پروٹوکول میں گھومنے کی خبروں کے بعد پولیس آلہ شخصیات کو ایک بار پھر سے بچانے میں لگ گئی مقدمے میں گاڑی تبدیل کر کے ایف آئی آر میں بی ایم ڈاولیو گاڑی کے بجائے مرسیدیس کا ذکر کر دیا گیا سندھ حکومت اور سندھ پولیس پر فاصلے بڑھنے لگے آئی جی سندھ نے تبادلے کی کوششیں دیس کر دی ذراعی نے آئی جی سندھ کا آئندہ ماہ ایف آئی میں ٹرانسفر کا دعویٰ کر دیا پیپلز پاٹی کے سینئر رہنما خرشیت شاہ ایک بار پھر نیپ کے شکنجے میں آ گئے نیپ سکھر نے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں دو ماہ کی تفتیشی رپورٹ چیئرمن کو ارسال کر دی پرشیت شاہ کے طبیعت مزید خراب ہونے لگی این آئی سی وی ڈی جیل وارڈ میں داخل پیپی رہنما کے جسم کا دائیں حصہ متاثر ہونے لگا ایم آئی آر رپورٹ بھی نارمل نہیں این آئی سی وی ڈی کراچھے منتقل کیے جانے کا امکان سابق وزیراعظم نواز شریف کے معاملے خصوصی عرفان صدیقی کے خلاف دائر کرایہ داری ایکٹ کا فیصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عرفان صدیقی کو بری کر دیا امریکی ایوان نمائندگان میں مسئلہ کشمیر کی گونج رکن کانگریس راشتہ طلیب نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف بل پیش کر دیا پشاور سے شارج جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے دوستہ تاون حادثے سے بال بال بچ گئی اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد تیارے کے سسٹم ٹرپ کر کے کپتان نے مہارت سے تیارہ ائرپورٹ پر اتار لیا رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیٹ سردار گھر میں نوجوان نے شک کی بنیان پر فائرنگ کر کے بہن اور کزن کو قتل کر دیا مقتولین کا تعلق بلوچستان کے علاقے دیرہ مراد جمادی سے تھا ملزمان فراد پھر شادران جانی قتل کیس کے مرکزی ملزم رحیم شاہ کی چوتھی بار درخواست زمانت مسترد عدالت میں ملزم کو ٹرائل کوٹ میں گواہ پیش کرنے کی ہلایت کر دی اسلام آباد کے تھانہ صادق آباد کی حدود میں نمبردار جہانگیر اور چودری گروپ میں مسلح تصادق فائرنگ کے تبادلے میں تین افراد قتل چھے زخمی ہو گئے فیصل آباد میں جیڈیشل کامپلیکس جڑا والا میں فائرنگ پولس حراست میں پیشی پر آئے حد کڑی لگیا ملزم کو مخالفین نے آہاتہ عدالت میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا نوشہرہ کی تحصیل جہانگیرہ کے علاقے گلبہار میں بھلی نامی زہریلی جڑی بوٹی کھانے سے دو بہن بھائیوں سمیت تین بچے جامحا چار بے ہوش ہو گئے اڈیالر جیل میں سزائے موت کے قیدی کی طبی سہولیات فرام کرنے کی درخواست پر سمات چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ آتر من اللہ کی وزارت انسانی حقوق بیمار قیدیوں کے حوالے سے تفصیلات اکھٹی کرنے کی ہدایت پویٹا اور خوزدار میں عبر رحمت برسنے کا سلسلہ جاری چاہی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی بلوچستان کے دیگر ازلا میں بھی بارش اور جانہ باری کا امکان مہکمہ موسمیات نے آج سے بالائی پنجاب میں بارش کی پیش گئی کر اسٹریلیے میں مسلم خاتون کو ہجاب پہننا مہنگا پڑ گیا سڈنی کے ایک کیفے میں انتہا پسند شخص آپے سے باہر ہو گیا حاملہ مسلم خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پیبر پکنکوہ حکومت کا کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ نیشنل گیمز میں میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو مہانہ احزازیہ دینے کا فیصلہ اور کوٹ چٹھا میں وزن اٹھانے کا سالانہ مقابلہ کاموہ لڑکے احسان نے نوے کلو راشد لاشاری نے چار من پانچ کلو وزنی پتھر اٹھا کر سب کو حیران کر دیا موسیقی